بسم اللہ الرحمن الرحیم کہ الکائنز بھی کمپاؤنڈ کی ایک سیریز بناتے ہیں اس کا پہلا ممبر ایسی ٹائلین ہے یعنی الکائنز بھی ہیں جیسے جہاں ہم نے پہلے پڑے تھے الکین اور اب ہم الکائن پارے ہیں تو الکینز بھی یہ ایک سیریز بناتے ہیں ہر سیریز کے اندر بھی ممبر ہوتے ہیں جیسے الکین ہے تو الکین میں میتھین ہے ایتھین پروپین اور اسی طرح پھر جو الکین ہے اس کے بھی ممبر ہوتے ہیں تو یہ بھی سیریز بناتے ہیں الکائنز بھی کمپاؤنڈ کی ایک سیریز بناتے ہیں اس کا جو پہلا ممبر ہے اس کا نام ایسی ٹائلین ہے اسی ویسے اس کو ہم ایسی ٹائلین گیسز بھی کہتے ہیں ایسی ٹائلین بھی اس کو بولتے ہیں الکائنز کو نمبر ٹو ہے یہ ہلکی گارلک بو والی ایک بے رنگ گیس ہے جو الکائن ہے یہ ہلکی گارلک بو والی ایک بے رنگ گیس ہے یعنی ان کی جو بو ہے وہ لسن کی جیسے بو ہوتی ہے اس کی بو سے مشابہ ان کی بھی بو ہوتی ہے الکائنز کی تو الکائنز جو ہوتی ہیں یہ ہلکی گارلک بو والی ایک بے رنگ گیس ہے کوئی رنگ نہیں ہوتا گیس کا ایسی ٹائلین پانی میں معمولی سی سولیبل ہے لیکن آرگیننگ سولوین جیسا کہ بینزین، الکوہل، ایتھر وغیرہ میں سولیبل ہے تو یہ سولوبلٹی ہے اس کی بلکل ویسی جیسے ہم پہلے پڑ چکے ہیں باقی جو الکین اور الکین میں تھا تو اسی طرح ایسی ٹائلین بھی پانی میں حال نہیں ہوتی معمولی سی سولوبل ہے لیکن جو آرگیننگ سولوین ہے جیسے بینزین، الکوہل اور ایتھر ان میں یہ سولوبل ہوتا ہے باقی جو دو ہم نے پہلے پڑے تھے وہ بھی بلکل اسی طرح سے ہیں وہ پانی میں انسولوبل ہوتے ہیں اور آرگیننگ سولوین کے اندر وہ سولوبل ہوتے ہیں حال ہو جاتے ہیں تو یہ بلکل اسی طرح سے بلکل مشابہ ہے چوتھا پوائنٹ ہم پڑتے ہیں ایسی ٹائلین ہوا سے تھوڑی سی ہلکی ہے تو ایسی ٹائلین یہ ہوا سے تھوڑی سی ہلکی ہوتی ہے یعنی ہلکی گیاس ہوتی ہے الکین بھی ہلکی ہوتی ہے ایسی ٹائلین یہ بھی ہوا سے ہلکی گیاس ہوتی ہے پانچویں اس کی فیزیکل پروپٹی ہے کہ الکائنز بھی آتشگیر ہیں ان سے پیدا ہونے والے شولے الکینز اور الکینز سے زیادہ دوما پیدا کرتے ہیں تو یہ کی پانچویں پروپٹی ہے کہ الکائنز یہ کیا ہے یہ بھی آتشگیر ہیں یعنی یہ بھی جلدی سے آگ کو پکڑ لیتے ہیں ان کو بڑی جلدی کے ساتھ آگ جو ہے وہ لگ جاتی ہے تو ان سے پیدا ہونے والے جو شولے ہیں ان میں دوما زیادہ ہوتا ہے الکینز اور الکینز کی نسبت ان میں دوما زیادہ پیدا کرتے ہیں الکینز جو ہے یہ زیادہ دوما پیدا کرتے ہیں جو ہم نے پیچھے الکینز کی پروپٹی پڑی تھی تو الکینز جو ہوتے ہیں یہ بھی دوما پیدا کرتے ہیں جب جلتے ہیں ہیں تو ان کے شولے سے دھوما نکلتا ہے تو جو الکائنز ہیں ان کے شولے سے بھی دھوما نکلتا ہے تو یہ تھے پانچ اس کی پراپٹیز الکائنز کی جو پانچ چیتیکل پراپٹیز ہیں وہ ہم نے پڑی ہیں تو یہ آپ کے سٹیبلز کے اندر صرف اتنا ہی تھا اب ہم اس کے یوزیز پڑھتے ہیں یوزیز آف ایسی ڈالین ایسی ڈالین کے استعمالات یوزیز آف ایسی ڈالین ایسی ڈالین کے استعمالات ایسی ڈالین اکسیجن کے ساتھ مل کر آکسی ایسی ڈالین شولہ بناتی ہے یہ انتہائی ایکسو تھرمک ریاکشن ہے اس سے خارج ہونے والی حرارت ویلڈنگ کے لیے استعمال ہوتی ہے یعنی ایسی ڈالین جب اکسیجن کے ساتھ مل کر جلتی ہے تو یہ شولہ بنتا ہے جس کو آکسی ایسی ڈالین شولہ کہتے ہیں آکسی ایسی ڈالین شولہ اور یہ شولہ انتہائی ایکسو تھرمک ہوتا ہے مطلب ایکسو تھرمی کے ایسا ریکشن ہوتا ہے جس میں حرارت خارج ہوتی ہے تو یہ ایکسو تھرمی شولہ ہوتا ہے جس میں بہت ساری حرارت خارج ہوتی ہے بہت ہیڈ خارج ہوتی ہے اس سے ویڈلنگ کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایسی ڈالین شولے کو ویڈلنگ کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں یعنی جو ویڈلنگ کا جو راڈ ہوتا ہے اس کے اندر ایسی ڈیلین کو یوز کیا جاتا ہے نمبر دو ایسی ڈیلین بہت سے کیمیکل جیسا کہ الکوہولز ایسرز اور ایسٹلڈی ہائیڈ بنانے میں استعمال ہوتی ہے ایسی ڈیلین بہت سے کیمیکل جیسا کہ الکوہولز ایسرز اور ایسٹلڈی ہائیڈز یہ کمپونڈ بنانے میں ایسی ڈیلین استعمال ہوتی ہے ایسی ڈیلین یہ پھلوں کو پکانے کے لیے استعمال ہوتی ہے الکینز جو ہوتی ہیں وہ بھی پھلوں کو پکانے میں استعمال ہوتی ہیں لیکن یہ ایسی ٹیلین بھی پھلوں کو پکانے میں استعمال ہوتی ہے نمبر چار یہ پولیمرز یعنی پولی وینائل کلورائیڈ یہ پولیمرز پولیمرز ہوتے ہیں ایسے کمپاؤنڈ جو چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوتے ہیں ہم کو جوڑ کر بنایا جاتا ہے تو اس کو پولیمرز کہتے ہیں پولیمرز ایک بہت بڑا کمپاؤنڈ ہوتا ہے جو چھوٹے چھوٹے یونٹ سے جوڑ کر بنتا ہے ہم کو پولیمرز کہتے ہیں تو جو ایسی ڈلین ہے یہ پولیمرز پولیمرز یعنی پولی وینائل کلورائیڈ تو پولیمرز یہاں تک جو ہے نا وہ لفظ اور ہے یہاں تک آپ نے اس کو پولیمرز پڑھنا ہے یہ پولیمرز پولی وینائل کلورائیڈ پی وی سی آپ نے سنا ہوگا پی وی سی پائپ ہوتا ہے پی وی سی پولی وینائل کلورائیڈ تو اس کو پی وی سی بھی کہتے ہیں پی وی اور سی پی وی سی ہوتا ہے پولی وینائل کلورائیڈ تو ایسی ڈیلنج جو ہوتی ہے یہ پولی وینائل کلورائیڈ یعنی پی وی سی پلاسٹک کا نام ہے تو پولی وینائل کلورائیڈ پولی وینائل ایسی ٹیٹیٹ اور سنتیٹک ربر جیسا کہ نیوپرین وغیرہ کی تیاری میں استعمال ہوتی ہے نمبر پانچ ہے اس کی پولی مریزیشن سے بنزین بنائی جاتی ہے جو کہ مختلف آگینی کمپونڈ کی تیاری میں راب مٹیریل کے طور پر استعمال ہوتی ہے یہ تھے پانچ ایسی ڈیلنج کے استعمالات یہ بہت ہی آسان سے استعمالات تھے اس کے بعد ہمارا صرف ایک ہی اس چپٹر کا جو آرٹیکل ہے وہ رہا گیا ہے وہ اس کی بھی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے گی اپنا بہت سا خیار رکھیں کہ اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ